اللہ اکبر اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اکبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی تعلیم یافتہ انسان کون ہوتا ہے کیا پڑا لکھا انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن پڑے لکھے نہیں ہوتے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہوتے ہیں مگر تعلیم یافتہ نہیں ہوتے پڑے لکھے کے ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان کے دماغ کا کام ہے پڑا لکھا یہاں سے ہوتا ہے اور تعلیم یافتہ یہاں سے ہوتا ہے پڑے لکھے کا تعلق ذہن سے ہے تعلیم یافتہ کا تعلق انسان کے قلب سے ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہیں پر تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں پر تعلیم یافتہ ہیں اور پڑے لکھے لوگ اس ہستی کی تعلیم سے پی ایس ڈی بھی کرتے ہیں جیسے کہ وارث شاہ ہو گئے حضرت سخیر سلطان بہو ہو گئے اسی طرح کے اور کئی ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بظاہر نہیں پڑے لیکن تعلیم یافتہ ہیں اور انہی کی آئیڈیالوجی کے اوپر پی ایس ڈی ہوتی ہے اب بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ تعلیم کا جز کیا ہے تعلیم کا جز یہ ہے کہ آپ کو ادراک ہو جائے حقیقت سے آشنائی ہو جائے اقبال کہتے ہیں رکھتی ہے طاقت پرواز مری خاک وہ خاک جس کا جنو ہے سیکلِ ادراک یعنی کہ جب آپ ادراک تک نہ پہنچ سکیں اگر آپ پہچان تک نہ پہنچ سکیں اگر آپ حقیقت تک نہ پہنچ سکیں تو پھر وہ اگر آپ کو ادراک حاصل نہیں ہے تو پھر آپ پڑے لکھے ہیں تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاہل عالم سے ڈرور بچو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کوئی پڑا لکھا جاہل بھی ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان عالم ہو یعنی کہ علم رکھتا ہو جو ذہن میں جو علوم ہو اس کا ظہور یہاں سے زبان سے ہوتا ہو لیکن قلب سیاہ ہو قلب جاہل ہو اس بندے سے ڈر ہو کیونکہ جس کے اندر ذہن میں علم آ جائیں کیونکہ یہ ذہن میں جب علم آتا ہے الفاظ آتے ہیں لکھنا پڑنا آتا ہے تو بعض اوقات یہ مکر چکر تکبر اور ایسی چیزیں بھی پیدا کر دیتا ہے لیکن اگر قلب میں شعور آتا ہے ادراک آتا ہے تو یہ محبت اخوت بھائچارہ بھی آ جاتا ہے اب ادراک کا تعلق پہچان کا تعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ قلب تو رکھتے ہیں جس میں شعور نہیں ہے میں تمہارے دلوں میں ایک قسوٹی پیدا کر دوں گا جس سے حق اور باطل کی پہچان کر پاؤ گے جو حق اور باطل کی پہچان کر پائے تو وہی تعلیم ہے جو حق اور باطل کی پہچان نہ کر پائے وہ علم جو صرف ذہن میں ہو جو زبان پر آتا ہو تو بعض اوقات وہی جہالت بن جاتی ہے جیسے کہ ابو جہل ابو جہل بظاہر تعلیم آفتا تھا لیکن اسے ابو جہل جہلا کا باپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا قلب سیاہ تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے آلمین کے لیے مولم ہیں ایک بہت بڑی حصتی ہیں آپ سے انسانت میں بشریت میں کوئی آپ سے بڑا نہیں ہے لیکن ظہری لفظ آپ نے نہیں پڑے لیکن سب سے زیادہ پڑے لکھی ہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ پہچان رکھتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کا قرب رکھتے ہیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ادراک کا تعلق پہچان کا تعلق آپ کے قلب سے ہے میں نے یونیورسٹیوں میں کئی جگہ ایسا دیکھا ہے جہاں پی ایس ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن وہ گمراہ ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں میرا تجربہ ہے تجزیہ ہے اور وہ بظاہر پڑے لکھے ہیں لیکن اندر سے جاہل ہیں کیونکہ ان کا قلب سیاہ ہے جب تک ان کے قلب میں نور نہیں آئے گا ان کے اندر شعور نہیں آئے گا کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قلب رکھتے ہیں جس کے اندر شعور نہیں ہے تو آپ کی پہچان آپ کا شعور آپ کا ادراک یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر نور کتنا ہے جتنا نور ہوگا آپ کو اتنا ہی اس کائنات کا ادراک دے گا اتنی ہی آپ کو تعلیم دے گا اور اس نور کے بارے میں فرمایا گیا العلم نورن علم نور ہے تو آپ کے اندر نور کیسے پیدا ہوگا آپ کے اندر ادراک کیسے پیدا ہوگا آپ تعلیم یافتہ کیسے کہلائیں گے آپ وہ پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے پڑھے لکھے بندے کیلئے اس معاشرے میں اور اس دور میں ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو اور تعلیم کا تعلق ادراک کا تعلق آپ کے قلب سے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ادراک ہو آپ تعلیم یافتہ کیلائیں آپ کو حقیقت سے آشنائی ہو تو پھر اپنے قلوب کو روشن کریں اپنے قلوب کو منور کریں اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے روشن کریں کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ سب سے بلند ہے اور جو سب سے بلند چیز ہے آپ کو سب سے بڑی بلندی پر لے جاتی ہے آپ کو ادراک پر لے جاتی ہے آپ کو رب دکھ لے جاتی ہے آپ کو حقیقت سے آشنا کرتی ہے تو اگر آپ اپنے قلب کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اگر آپ قلب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں قلب کو محبت دینا چاہتے ہیں تو اپنے قلبوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے ہر وقت دل کی دھڑکنیں محسوس کریں دل کی دھڑکن محسوس نہ ہو نفس پکڑ لیں نفس کا تعلق دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے ٹک 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 جو آپ کے دل کی دھڑکن میں ہوتی ہے وہی آپ کو ٹک 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 یہاں نفس میں محسوس ہوگی ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسرے ٹک کے ساتھ ہو بھی لیں گے وہ وقت دور نہیں جب آپ کے دل میں اللہ کے ذکر سے نور پیدا ہوگا آپ کو زندگی کا ادراک بھی ہوگا حقیقت بھی ہوگی اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو تعلیم یافتہ ہیں اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ لا الہ الا اللہ محمد اصدر اللہ اکبر اللہ اکبر